بسم اللہ الرحمن الرحیم اسرائیل پہ حملہ کیوں نہیں کر رہا ہے یعنی کہ اس وقت دنیا کا مسلمانوں کا ٹھیکہ صرف ایران نے لیا ہوا ہے ایران نہیں اسرائیل کو امریکہ کو یورپیان لابی کو جواب دینا ہے تو سارے مسلمانے اس وقت جو ایلی سمت کے ہیں وہ فورن اس چیز کا تقاضی کرتے ہیں کہ ایران کیوں حملہ نہیں کر رہا ہے تو میں اس چیز کا جواب دوننے کے لیے بھی میں میپ پہ دیکھ رہا تھا کہ صورتحال یہ ہے کہ جب میں میپ پہ اسرائیل کے جو نیبر کنٹریز ہیں دیکھ رہا تھا تو اسرائیل اتنا چھوٹا مرک ہے کہ وہ میپ پہ اس کا نقشہ ہی ہے اس کی پہچان ہی ہے نظر نہیں آ رہی تھی پھر میں نے اس کو زوم کیا تو اس کے بعد جو ہے نا اسرائیل کا ایک چھوٹا سا ہیریا میپ پہ نظر آیا تو میں دیکھ رہا تھا اس کے جو نیبر مبالک ہیں مصر ہو گیا اب پتہ نہیں مصر مسلمان ملک ہے یا کچھ اور ہے سعودی عرب ہو گیا اب پتہ نہیں سعودی عرب میں مسلمان بستے ہیں یا کچھ اور ہے ترکی ہو گیا اردن ہو گیا اس کے علاوہ لبنان ہو گیا اب یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ مسلم ممالک ہے یا غیر مسلم ہے کیونکہ یہ تو اس کے نیبر ہیں یہ لوگ کیا کر رہے ہیں اسرائیل کے ساتھ ان کا کیسا رویہ ہے لبنان ہو گیا ہے یونان ہو گیا شام ہو گیا تو میں دیکھ رہا تھا کہ یہ سارے مسلم ممالک جو ہے نا وہ اس کے ارد درد پھیلے ہوئے ہیں اور ان سے بعد میں آتا ہے ان سے دور ہے ایران اسرائیل سے اس کی ڈریکٹ کو اسرد وغیرہ نہیں ملتی تو ایران جو ہے نا شام کے ذریعے یا لبنان کے ذریعے وہاں سے اسرائیل پہ جو بھی اٹیک کرتا ہے بمباری وغیرہ یا آسنا وغیرہ دیتا ہے تو وہ وہاں سے حملہ کرتا ہے تو اب مجھے پھر جواب ملا کہ اگر ایران کو صرف برورہ بھلا کہنا ہے کہ اس نے مسلمانوں کا ٹھیک اٹھایا ہوا ہے تو یہ لوگ یہ مسلم ممالک ہیں غیر مسلم ہیں یہ کس دنیا میں رہتے ہیں کس مذہب کے یہ ماننے والے ہیں اگر مذہب دیکھا جائے تو سعودی عرب میں میت المقدس ہے ہر سال لاکھوں کی تدات میں لوگ حاج پہ آتے ہیں اور یہاں کی جو دعائیں مانگی جاتی ہیں رکت امیز مناظر ہوتے ہیں لوگ رو رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں کی بھلائی کے لیے خوشحالی کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں میں سوچ رہا تھا کہ یہ کیسی دعائیں ہوتی ہیں ان میں اثر کیوں نہیں ہے ان میں تاثیر کیوں نہیں ہے یہ قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے قبول کیسے ہوں گی جب ایک مسلم ممالک اس کے ہمسایہ کی نسل کچھ ہی ہو رہی ہے اس کے بچوں بوڑوں بزرگوں عورتوں بچوں کو مارا جا رہا ہے اور وہ ہمسایہ ملک جب اپنے ہمسایہ ملک کا ساتھ نہیں دے پا رہا تو پھر آپ کسی اور سے کیوں توقع رکھ سکتے ہیں کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اٹیک کرے گا حملہ کرے گا یہ دین ان ایران اپنے مطابق چلے گا اس کی جتنا حصص ہوگی وہ اس کے حساب سے ہی چلے گا لیکن اس وقت جو گھٹیا پان چال رہا ہے اہل سنت کی طرف سے خاص کا وہ اس چیز پہ ایران کو بڑا کریٹیسائز کر رہے ہیں کہ ایران حملہ نہیں کر رہا ہے ایران اسرائیل کا بھائی ہے وہ چھوٹا بھائی ہے وہ سارا کو چھیک ہیں امریکہ کا بھائی ہے سارا کو یہ اس طرح کے دیش شمار اس وقت میں سوشل میڈیا پہ دیکھیں ہوں چینل چل رہے ہیں کہ جو لکے ہوئے ہیں اس کے خلاف ایران کچھ نہیں کر رہا وہ بھئی آپ کا سعودی کیا کر رہا ہے آپ کا مصر کیا کر رہا ہے آپ کا اردن کیا کر رہا ہے یہ ان کو نظر نہیں آتے ہیں تو اس سے ظہر ہوتا ہے کہ منافقت اس قدر پھیل چکی ہے اور اس کی بھی ایک وجہ یہ ہے کہ سعودی عرب میں امریکہ کے اڈے ہیں مصر میں ہیں اردن میں امریکہ کے اڈے ہیں عراق میں امریکہ کے اڈے ہیں حویت میں امریکہ کے اڈے ہیں اس نے ایک پورا ڈیفینس سسٹم بنایا ہوا ہے ان ممالک کو انٹرول کرنے کے لئے اور جب ایران اسرائیل پہ اٹیک کرتا ہے تو پہلے ان ممالک کا ڈیفینس سسٹم ان کے بیزائل کو روکتے ہیں مزا میں خواہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس وقت دعائے ہم سب پہ رحم کریں ہم سب کو حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی تحفیق دے اللہ تعالیٰ تو ویسے ہم پہ تو ظلم نہیں کر رہا لیکن ہم کو حق سچ کے ساتھ کھڑا ہونے کی بھی تحفیق دے یعنی کہ ہم اپنے طرف سے کھڑے نہیں ہو سکتے وہ تحفیق بھی ہمیں اللہ تعالیٰ دے آمین یا رب العالمین پاکستان زندہ بار